موسیقی میرا نام محمد مختار علی ہے میرا شعبہ جو ہے وہ خطاتی اور آرٹ ہے تو بچپن سے ہی میں نے خطاتی اپنے والد ابن کلیم احسن نظامی سے سیکھی جو کہ پاکستان کے بہت معروف خطات تھے اور انہوں نے ایک نیا خط بھی ایجاد کیا خطے رانہ کے نام سے اور کافی تصانیف ہیں ان کے خطاتی کے موضوع پر تو ان کے ادارے دبستان فروغ خطاتی سے میں نے ابتدائی طور پر خطاتی کی تربیت حاصل کی اور اس کے علاوہ پھر مجھے تہران انجمن خوشنویسان سے خطاتی کے مختلف کورسز کرنے کا موقع ملا پھر سعودی عرب میں مختلف ترکش انسٹیوٹ ہیں اور ایجپشن انسٹیوٹ ہیں جہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا خطاتی اور نکاشی کے حوالے سے موقع ملا اور پھر مجھے سولہ سال تک جدہ میں ایک ترکش کمپنی میں ایز اے آرٹسٹ اور گرافک ڈیزائنر کے کام کرنے کا موقع ملا تو وہاں پر میں نے جو بڑے پروجیکٹ کیے ان میں ہرامین میں کچھ خطاتی کے حوالے سے پروجیکٹ جو ہے وہ ایک ٹیم ورک میں کرنے کا موقع ملا اسی طرح سے او آئی سی کی بیلڈنگ جو کہ جدہ میں ہے اس میں کام کرنے کا موقع ملا اور مکہ کلاک ٹاور جو ہے اس میں کام کرنے کا موقع ملا ملتان میں آرٹ کے حوالے سے اس کی پرموشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کوئی گیلری موجود نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے قیام گاہ پر ہی ایک گیلری جو ہے اس کا آرینج کیا جائے میں نے اپنے گھر پر ہی آدم سرائے میں اس گیلری کا افتتاح ابھی پچھلے دنوں کمیشنر ملتان نے کیا ہے اور یہاں پر میرے فنپاروں کے علاوہ یعنی خطاتی کے فنپاروں کے علاوہ مسوری کے فنپارے بھی لگے ہوئے ہیں مسورانہ خطاتی کے فنپارے بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ابسٹیکٹ آرٹ کے بھی فنپارے لگے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے اس طرف میجر عزیز بھٹی صاحب کا پورٹریٹ لگا ہوا ہے یہ ہمارے ملتان کے سینئر پورٹریٹ سپیشلسٹ جناب اظہر عباس صاحب نے تخلیق کیا ہے اور اسی طرح قائد عظم کا پورٹریٹ بھی یہاں اس گیلری میں لگا ہوا ہے تو میں آپ کو اس گیلری کے حوالے سے جو کچھ فنپارے لگے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کچھ بریف کرتا ہوں مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ جو دو فنپارے لگے ہوئے ہیں اس میں پہلا جو ہے یہ اسماع الحسنہ اور دوسرا اسماع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطاتی کی گئی ہے اور یہ ہمارے ملتان کے معروف خطات ہیں راشد سیال صاحب یہ انہوں نے ایک خط نیا ایجاد کی ہے خط راشد کے نام سے تو اس میں یہ فنپار ملتان میں آنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ یہاں پر خطاتی کے حوالے سے کس طرح سے لوگوں کو اس شعبے کی طرف لائے جائے یہ آرٹ کیونکہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو ہم کیریٹیو گفٹ کی صورت میں ایک خاص انداز میں پیش کرتے ہیں تو ایک یہ کونسپٹ آہ میں نے یہاں متعارف کروایا کہ اگر کسی کو آپ نے کوئی تحفہ دینا ہے تو وہ خطاتی میں اس کے نام کا فنپارہ اور فریم اس کو پیش کیا جائے تو اس سلسلے میں میں نے کیلیگرافک نیم آرٹ کی سیریز کے تحت آہ کچھ کام کا آغاز کیا اور پاکستان کے پچاس بڑی شخصیات کے ناموں کی کیلیگرافی کی جو کہ ان کے ڈرائنگ رومز میں لگی ہوئی ہے اور یعنی اس کام پر مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر ممنون حسین کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس جو ہے وہ ملا دوہزار سترہ میں تو آپ دیکھئے مثال کے طور پر یہ جو دو فریم پڑے ہوئے ہیں اگرچہ ان پر نام جو ہے وہ ایک ہی ہے خالد محمود سنجرانی لکھا ہوا ہے لیکن دونوں کی کلرز کی مختلف ہے یہ ملتانی آرٹ اور جو بلو پاٹری کے کلرز ہیں وہ اس کے پس منظر میں آپ کو نظر آئیں گے اور یہ جو ایک کلاسیکل انٹیک لکھ ہے وہ اس کے پس منظر میں نظر آئے گی پاکستان کے کور کمانڈر نے مجھے کہا کہ اس کا افتتاح جو ہے وہ جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے کرنا ہے تو میں نے پھر ان کے نام کی کیلیگرافی ڈیزائن کی اس لائبریری کی بیلڈنگ کے ساتھ اور اس کے منوگرام کے ساتھ اور باجوا صاحب کی پکچر کے ساتھ تو اس کا یہ ایک سیمپل جو ہے میرے ہاں لگا ہوا ہے تو جب اس گیلری کا افتتاح ہوا اس لائبریری کا تو وہاں یہ فنپارہ جو ہے انہیں پیش کیا گیا میں نے اپنے شہر کے نام کی خطاتی جو ہے وہ پہلی دفعہ کی کسی خطات نے تو یہ وہ فنپارہ لگا ہوا ہے جس میں ملتان کی ایک جو تہذیب اور قدیمی ثقافت ہے اور اس کے جو کلرز ہیں وہ میں نے اس میں یعنی کیلیگرافی کے ساتھ ان کو میں نے اس فنپارے کا حصہ بنایا کہ جس میں ملتان کا جو گھنٹہ گھر ہے کلاک ٹاور اس کا بھی ایک چھوٹا سا پورشن ہے اور ملتان کے لفظ کی جو کیلیگرافی ہے وہ خطے سلس میں کی گئی ہے تو یہ ایک میرا جو فنپارہ ہے اپنے شہر کے ساتھ جو میری ایک وابستگی ہے اور اس سے محبت کا اظہار ہے تو اس کو بہت پسند کیا گیا اور دنیا بھر میں ملتان کے نام کو روشن کرنے کے لیے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے